اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کہ اگر نیک اولاد چاہتے ہیں اگر اچھا فرزند چاہتے ہیں نیک بیٹا چاہتے ہیں نیک بیٹی چاہتے ہیں تو تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کے شرائط اور اسباب کو محیع کرنا ہوگا یہ ایسے ہی نہیں لوگ جو ہیں وہ گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے کمال کے منصف کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں نہیں عزیزو اس کے لیے ماں کو بھی احتمام کرنا ہوگا باپ کو بھی احتمام کرنا ہوگا اور سب سے پہلی چیز جو عزیزو تربیت کے سلسلے میں ہمیں نظر آتی ہے اس روایت سے وہ یہ نہیں کہ بچہ اس دنیا میں آ جائے تو اس کی تربیت کی جائے بلکہ آنے سے پہلے احتمام کیا جائے آنے سے پہلے انتظام کیا جائے ہر باپ اس حقیقت کی طرف متوجہ رہے اور ہر ماں اس حقیقت کی طرف متوجہ رہے کیا غزہ کھا رہے ہیں کیا کھانا کھا رہے ہیں یہ لقمہ حلال یہ پاکیزہ رس جو ہے عزیزو یہ انسان کے نسلوں کے اوپر اثر کرتا ہے یہ انسان کی آنے والی اولاد کے اوپر اثر کرتا ہے اسی لیے پروردگار نے یہ چاہا کہ جب یہ نوری مخلوقات ہیں تو یہاں کی غزہ سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں عزیزو اللہ تبارک و تعالی نے سیب جنت اتا کیا ہے غزہ ارش سے بھیجی ہے لقمہ حلال حلال روزی اسے کھائیں اسے تناول کریں تاکہ ایک صالح اور نیک بچہ جو ہے وہ معاشرے کے حوالے کر سکے تربیت اولاد کے سلسلے میں علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی احتمام کرنا آپ سنتے رہتے ہیں کیسے کیسے علماء کیسے کیسے فقہا جو ان منزلوں کی اوپر فائز ہوئے ہیں ان میں بنیادی چیز جو ہے وہ وہی والدین کا اہم کردار ہے جو بچے کی ولادت کے سلسلے میں انہوں نے ادا کیا ہے یہ جنین جو شکم مادر میں ہے یہ بچہ جو شکم مادر میں ہے اس وقت بھی انسان کو ماں کو بہت ہی متوجہ رہنا ہے اس لیے کی جو بھی آوازیں ہیں قرآن بھی یہ نقل کر رہا ہے اور آج کی سائن سے بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ بچہ جو شکم مادر میں ہے یہ سنتا ہے آج کی جدید سائن سے بھی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے اور قرآن مجید نے تو سورہ مبارکہ دہر میں یہ نقل کیا ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا مخلوط مادے سے پیدا کیا ہم نے اس کی آزمائش کی پھر ہم نے اس کو سننے والا بنا دیا اور دیکھنے والا بنا دیا یہ بچہ جب شکم مادر میں ہے جب یہ بچہ ماں کے شکم میں ہے تو یہ سنتا ہے قرآن مجید نے پہلے جو لفظ استعمال کی ہے عزیزو سمیعا سننے والا یعنی شکم مادر میں یہ بچہ ہے تو یہ آواز جو باہر آ رہی ہے یہ بچے کے کانوں سے جا کر ٹکراتی ہے اس کی سمات سے جا کر یہ بات ٹکراتی ہے یہ اور بات ہے کہ بچے کو شعور نہیں ہے لیکن اس کی سمات سے بات ٹکراتی ہے بچہ ان باتوں کو سنتا ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بول نہیں سکتا ہے تکلم نہیں کر سکتا ہے مگر سمات سے اس کی بات ٹکرا رہی ہے وہ سن رہا ہے عزیزو جب عام کھرانے کا بچہ ہوگا تو وہ سن سکتا ہے بول نہیں سکتا مگر جب خانوادہ اس میں تو تحارت کا بچہ ہوگا تو سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے